اس حملے کی جتنی نندہ کی جائے جتنا اس کے خلاف بولا جائے کم ہے بے گناہوں کے خلاف اس طرح تشدد کا استعمال یہ کہاں سے جائز ہے ہم نے اس طرح کا حملہ خاص کر ایک بڑے پروجیکٹ پہ بہت سالوں کے بعد کشمیر میں دیکھا یمو کشمیر کے لوگوں نے برچڑ کے الیکشن میں حصہ لیا اس امید کے ساتھ کہ ان کی روز مرح کی زندگی میں بہتری آئے گی ان حملوں سے ہم اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اس حملے کی جتنی نندہ کی جائے جتنا اس کے خلاف بولا جائے کم ہے بے گناہوں کے خلاف اس طرح تشدد کا استعمال یہ کہاں سے جائز ہے اور اس سے حاصل کیا ہوگا پچھلے پینتیس سال سے تو ہم یہ دیکھتے آئے ہیں لیکن جمہور کشمیر میں کچھ نہیں بدلا جو جمہور کشمیر کے لئے ملے گا وہ پورا من ایک ماحول میں ملے گا اور ظاہر سی بات ہے اس حملے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جمہور کشمیر میں حالات ابھی پوری طرح سے سازگار نہیں ہیں اب انتظامیہ کو خاص کر پولیس اور سیکیورٹی فورسز کو اور زیادہ جو ہے اپنا جو alert level جو ہے اس کو maintain کرنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اس طرح کے حملے نہ ہوں ہم نے اس طرح کا حملہ خاص کر ایک بڑے پروجیکٹ پہ بہت سالوں کے بعد کشمیر میں دیکھا اس سے پہلے شاید اگر مجھے یاد ہے تو ایرکون کے کیمپ پہ جب ریلوے ٹرنل کا پروجیکٹ چل رہا تھا اس دوران حملہ ہوا تو تب کے بعد یہ پہلی بار ہے میں نے آج صبح بھی ڈی جی صاحب سے بات کی اور کہا کہ ان کو مشورہ دینا چاہیے تمام ان بڑے پروجیکٹ کو کہ وہ سیکیورٹی لائٹلی نہ لیں جتنا وہ خود کر سکتے ہیں وہ کھر ہیں اور اس کے بعد جو گیپس ہیں وہ سیکیورٹی فورسز کو فل کرنے ہوں گے ایرکون کا انسٹر ہمیں بھی یاد ہے جب وہ الفاران نے ایک تنظیم دیکھتی ذمہ داری قبول لگی انجنیئرز بھی کڈنیپ کیے گئے تھے جیسے آپ نے صحیح فرمایا کہ بڑا انسٹر اس کے بعد آج ہوا ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو میجر ڈیولپمنٹ گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے ان کو بھی ڈسٹرپ کیا ہے اب ہم ڈیولپمنٹ کو رکھنے نہیں دیں گے جو گیپس جیسے میں نے کہا اگر ہمارے سیکیورٹی گریڈ میں کہیں گیپس ہیں کہیں کھامیاں ہیں کہیں کمزوریاں ہیں ان کو درست کیا جائے گا لیکن ڈیولپمنٹ کے کام اور نورملسی کا فائدہ لوگوں کو ملے اس میں ہم کسی چیز کو جو ہے رکاوٹ کے طور پر پیش نہیں آنے دیں گے جمہو کشمیر کے لوگوں نے برچڑ کے الیکشن میں حصہ لیا اس امید کے ساتھ کہ ان کی روز مرہ کی زندگی میں بہتری آئے گی ان حملوں سے ہم اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اس کو بہتر بنانے کے لئے آج لیجسٹیٹر نیس پر ساکھی جو لوگ تھے انہوں نے بہت لیلی لیلی شروعات ہو گئی اگلے مہینے نومبر کے پہلے ہفتے میں سیشن شروع ہوگا اور لیجسٹیٹر کے طرف سے کام شروع ہوگا